مارننگ پرائن میں اسٹرکٹ ایک بریکن خبر آ رہی ہے بریکنگ میوز جوڑی ہے ڈلی کے سیم اروند کجریوال اور ڈلی شراب گھوٹالے سے جوڑی ڈلی کے مقبض بھی اروند کجریوال نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ٹیم آج یعنی ہولی کے دن بھی ان سے پوچھتاج کرنے والی ہے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج بھی اروند کجریوال سے پروتر ندیشالے کی ٹیم پوچھتاج کرے گی صرف کجریوال ہی نہیں ان کے علاوہ منیس سوڈیا اور سنجے سنگھ سے بھی ایڈی کا سامنا ہوگا بتا دیں آپ کو اروند کجریوال اٹھائیس مارچ تک انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی کسٹڈی میں ہے انہیں شراب گھوٹالے کے آروک میں ایڈی نے گرفتار کیا تھا اس کے بعد دلی کی راہوز ایونیو کورٹ نے انہیں چھ دن کی ایڈی ریمانڈ میں بھیج دیا تھا تو آج ہولی کا دن ہے ہولی کا پروہ ہے لیکن باوجود اس کے اروند کجریوال سے آج بھی آمنہ سامنا ہوگا اروند کجریوال کا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی ٹیم سے ان کے علاوہ منیس سوڈیا اور سنجے سنگھ سے بھی پوچھتاج کی جائے گی دلی شراب گھوٹالے سے چھوڑی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایڈی نے پوچھتاج میں اروند کجریوال سے ان کے پرانے فون کے بارے میں جب انفورمیشن مانگی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اروند کجریوال کا ایک فون غائب ہے اور یہ وہی فون ہے جو گھوٹالے کے وقت اروند کجریوال کے پاس موجود تھا جو اب غائب ہے ایڈی نے جب کجریوال سے فون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا پتا نہیں فون کہاں گیا یہ جواب اروند کجریوال کی طرف سے آیا پرانے فون کی انفورمیشن مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا وہ فون کہاں ہے تو جب یہ فون یہ وہی فون ہے جب جیسے کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ گھوٹالے کے وقت یہ فون جو ہے اس کا استعمال ہوا تھا کہیں نہ کہیں وہ فون اب گائب ہے آنند تیواری میرے سائی ہوگی ہمارے ساتھ آنند اس فون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اروند کجریوال کو ایسا کہنا ہے ان کا دیکھئے بلکل آج ہولی کا پرب ہے اور آمانی پارٹی اروند کجریوال منیز سیسودیا سنجے سنگھ ان تمام لوگوں کے لیے آج ہولی بے رنگ ہے کیونکہ ان کے بڑے نیتا جو ہے وہ تیہار جیل میں بند ہیں اور خود اروند کجریوال جو ہے میرے پیچھے جو ایڈی ہیڈکوارٹر ہے اس کے لوک اپ میں ہے پنکج اور لگتار ایڈی کے عدکاری جو ہے ان سے پوستاج کر رہے ہیں کہ کبیتہ بھی اسی ایڈی ہیڈکوارٹر میں لوک اپ میں بند ہیں اور آج ہولی کے دن بھی جو سوتر بتا رہے ہیں کہ جو نیمت پوستاج ہوتی ہے اسی طرح سے اروند کجریوال سے آج کی پوستاج ہوگی ایک جانکاری یہ بھی نکل کے سامنے آئی ہے کہ جب ان سے شراب گھوٹالے کے وقت جو وہ فون استعمال کرے تھے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فون مسنگ ہے انہیں اس کے بارے میں کوئی تھوز جانکاری نہیں ہے اس سے پہلے بھی پنکج ہم نے دیکھا ہی کہ منیز سے سو دیا اور کہ کبیتہ نے بھی اسی طرح کا جو ہے وہ گولمل جواب جانچ ایجنسی کو دیئے تھے جب ان سے ان کے موبائل فون کے بارے میں پوچھا گیا یا اس کے موبائل فون کے جو ڈیٹا تھے وہ آخر کیوں ڈیلیٹ کیا گیا تھا اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کوئی تھوز جانکاری جو ہے وہ ایڈی کو ان تمام کرداروں نے نہیں دیتی ان بڑے جیتاؤں نے نہیں دیتی وہیں دوسری بات یہ ہے کہ کل ایڈی کی ٹیم جو ہے وہ تیہار جیل پہنچی تھی اور جو انڈو اسپریٹ کے جو مالک ہے سمیر مہندرو جو ایک بڑے کردار ہے اس پورے معاملے میں ان کے بیان بھی جو ہیں ایڈی نے کل درچ کیے تھے بلکل تو اہم جانکاری دینے ہیں انتیواری کے آج بھی پوچھتاچ کی جائے گی یعنی ہولی کے دن بھی ارون کجریوال ان کے علاوہ منیس سوڈیا کے قویتہ سنجے سنگھ ان سب سے پوچھتاچ کی جا سکتی اس بیچ بڑی خبر یار ہے کہ ایڈی نے آپ پارٹی کے اس دعوے کو غلط بتایا ہے جس میں عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا تھا کہ ارون کجریوال نے دن بھی کے جل سنگھت کے سمدھان کے لیے لکھت میں جیل سے آدیش دیا ہے ایڈی سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ دن بھی کے مکہ منگوی ارون کجریوال کو نہ تو کوئی کمپیوٹر دیا گیا نہ ہی انہیں کوئی پیپر مہیا کرایا گیا ہے اس لیے انہوں نے عام آدمی پارٹی کے اس دعوے کو غلط ٹھہرایا ہے حالانکہ پروتر ندیشالے نے ماملے کی جانچ کی بات کہہ دی ہے تو یہ کسی طرح کا کمپیوٹر کسی طرح کے کاغذ نہیں دیے گئے تھے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کا جو دعویٰ کر رہی عام آدمی پارٹی وہ صحیح ہو اب آپ کو بتا دیں کہ آخر عام آدمی پارٹی کا دعویٰ کیا تھا جسے ایڈی نے غلط ٹھہرایا ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ ارون کجریوال نے جیل سے پہلا آرڈر دیا ہے جبکہ ایڈی نے اس دعویٰ کو غلط ٹھہرا دیا ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ ہولی پر پانی کی سپلائی صحیح رہے ارون کجریوال نے اس کا آرڈر دیا جبکہ پروتر ندیشالے نے یہ انفرمیشن دی ہے کہ کجریوال کو کمپیوٹر اور پیپر مہیا نہیں کرائے گیا عام آدمی پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ارون کجریوال نے آرڈر لکھت میں دیا جبکہ ایڈی نے انہیں کمپیوٹر اور پیپر دیا ہی نہیں سیرے سے غلط ٹھہرا ہے انفرورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے سچائی کیا آننتی بات دیکھیں کل پنکج ایڈی ستروں نے اس بات کا سیرے سے خندن کر دیا ہے کہ اس طرح کیا کوئی پین کاغج یا کمپیوٹر جو ہے وہ ارون کجریوال کو نہیں دیا گیا تھا اور ان کی پتنی جرور ان سے ملنے آئی تھی جو ایک کوٹ کی پرکریہ ہے کوٹ نے جو یاجت دیئے ان کے وکیلوں اور ان کی پتنی کو ارون کجریوال سے ملنے کے لیے لیکن ایڈی ستروں نے اس بات کا خندن کر آئے کہ یہ بات جو ہے وہ سراسر غلط ہے اور اس پورے معاملے کی جو ہے وہ تپتیش لگاتار کی جائے گی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کیوں کہی گئیں جب ان کی پتنی یہاں پر ان سے ملنے کے لیے آئی تھی کہ انہوں نے جو جل کو لے کے کچھ چیزیں ہیں وہ لکھت میں دی ان کی پتنی کو اور اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچی دی تو انہیں پین کاغج جو ہے وہ مہیا کر آئے گیا یا کمپیٹر پہ انہوں نے کچھ لکھے دیا ان تمام چیزوں سے جو اس طرح سے آم آدمی پارٹی نے جو دعویٰ کیا تھا اسے سیرے سے خندن کر دیا ہے سمجھنا چاہیں گے اگر آم آدمی پارٹی کا یہ دعویٰ غلط ہے جو کی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے منشا کیا ہے آم آدمی پارٹی اس پہ کلیریٹی دیجئے دیکھئے لگاتار پنکج آم آدمی پارٹی جو ہے وہ ایڈی کے خلاپ اپنی باتیں رکھتی رہی ہے جتنی بھی بار آروین کیجریوال کو ایڈی نے سممنس دیئے آم آدمی پارٹی نے بقاعدہ پریس کونفرنس کر کے جواب دیکھے کہا کہ یہ سمجھ دانیگ ہیں گیر کانونی ہیں اور لگاتار آروین کیجریوال کو آم آدمی پارٹی کو پریشان کرنے کی کوشش کیا رہی ہے یہ پولٹیکلی پروپوگنڈا بنانے کی کوشش کیا رہی ہے تو لگاتار آم آدمی پارٹی اس طرح کے آروپ کیندری جانچ ایجنسی پہ لگاتی رہی ہے لیکن ایڈی نے پہلے ہی حساب کر دیا ہے کہ ایڈی چاہے کتنا بھی پروابشالی کوئی شخص ہو کتنے بڑے اوہدے اپت پہ بیٹا ہو اگر وہ منی لانڈرنگ سے جڑے ماملے میں دوشی پائے جارہا ہے یا آروپی پائے جارہا ہے تو اس کے خلاب کانون سنگت نیا سنگت کاروائی کی جارہی ہے اور یہی وجہ ہم نے دیکھی بھی اس پہ لگتار آ رہا ہے عربین کجریبال کی گرابتاری کو لے کے لیکن پنکر جگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے نیتا جو ہیں چاہے ستیندر جین کی بات کی جائے منی سیسودیا کی بات کی جائے سنجے سنگھ کی بات کی جائے انہیں کوٹ راہت نہیں دے رہا ہے سپریم کوٹ تک منی سیسودیا گئے لیکن ان کو جمنت نہیں ملی سنجے جو بات محب کری ہے جو ستیندر جین تھے انہیں میڈیکل گراؤنڈ پہ فوری رہات ملی تھی لیکن اس کے بعد جمنوں نے نیمت جو ہے اپنی جوانت کے لیے کوٹ کا روک کرا تو کوٹ نے اسے خرید کر دیا اور انہیں باپس جو ہے وہ جیل جانا پڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں چیزنسیز جو ثبوت رکھ رہی ہے کوٹ کے سامنے وہ اتنے زیادہ پکتا ہیں کہ جو